پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سے ایسا موسم ہے جہاں صرف اور صرف پریس کانفرنسز نظر آ رہی ہیں جلسے نظر آ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ معاملہ تصادم کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آج وزیراعظم صاحب نے ملہکر میں جلسہ کیا پہلے تو آپ کو وہ سنائیں گے کہ ایک تو انہوں نے آفر کی ہے اپنے منحری فراقین کو یہ کہا ہے کہ اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں واپس آ جائیں میں باپ کی طرح ہوں میں ماف کر دوں گا لیکن ساتھ ان کو دھمکی بھی لگائی ان کے بچوں کو کس طریقے سے سکولوں میں حراس کیا جائے گا وہ کہیں شادیوں میں نہیں جا سکیں گے ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا سنائے کیا کہا میرے جو ایمین ایز غلطی کر بیٹھے ہیں آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو ماف کر دوں گا واپس آ جائیں ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں میں تو جس طرح کہ باپ کی طرح ہوں باپ اپنے بچوں کی غلطیاں ماف کر دیتا ہے خدا کے واسطے اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا کہ آپ ضمیر فروش ہیں شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے سکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بلا کا مزاق کریں گے برا بلا کہیں گے آپ اپنا مستقبل یہ پیسے لے کے تباہ کر دیں گے آپ کی زندگی میں ظلط ہوگی لوگوں نے آپ کو ماف نہیں کرنا سو حکومت کو بھی سمجھا چکی ہے کہ ہمارے عراقین کے اپوزیشن بینچز پہ جانے کے بعد یا ان کا ساتھ دینے کے اندیا دینے کے بعد ان کے نمبر اب اس طریقے سے نہیں رہے اور اپوزیشن حکومت کو اس بارے میں تنقید کر رہی ہے سپیکر صاحب کے کردار پر خصوصی طور پر بہت تنقید ہو رہی ہے یہ کہہ کر کے وہ تحریک ادم اعتماد کے لیے جو سیشن تھا چودہ دنگ کے اندر اندر بلانے کا اس میں اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹائم بائی کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے اور اب قومی اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ پچیس مارچ کو بلائے گیا ہے پہلے تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 54 کی کلاؤس 3 کے تحت ایک چوتھائی ارکان ریکوزیشن کی درخواست جمع کرائیں تو سپیکر اجلاس بلانے کے پابند ہیں اور آئین کے آرٹیکل 54 میں یہ لکھا ہے کہ سپیکر نے چودہ دنگ کے اندر اندر وہ اجلاس بلانا ہے اپوزیشن نے ریکوزیشن جمع کرائی تھی آٹھ مارچ کو اس طریقے سے جو آخری دن بنتا ہے اجلاس بلانے کا وہ 22 مارچ بنتا ہے اور آبیسلی حکومت کا یہ موقف ہے کہ او آئی سی سامٹ ہونے جا رہی ہے 22 اور 23 کو قوم اسمبلی ہال جو ہے وہ خالی نہیں ہوگا لیکن اس پہ اگر چودہ دنگ کے اندر اندر آپ قوم اسمبلی کا سیشن نہیں بلاتے ہیں تو اوپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ سپیکر صاحب پہ آئین شکنی پہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگایا جائے اس میں جو سزا لکھی ہے وہ ان کی ہونی چاہیے کیونکہ تحریک جمع ہونے کے بعد سپیکر جو ہے وہ کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ سات دنوں پہ اس میں رائے شماری کرانے کا پابند بھی ہے یعنی ووٹنگ جو ہے وہ ویڈن سیون ڈیز ہو جانی چاہیے ایک تو اس پہ بات کریں گے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے اور پچیس مارچ کو پھر کیا ہوگا اس کا ذکر بھی کریں گے کل اوپوزیشن کی طرف سے ایک دھمکی آئی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کیسے ہوتی ہے کیسے یہاں پر لوگ آتے ہیں ہم قوم اسمبلی میں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے کیا اوپوزیشن کو کہیں سے فون کالز آئے ہیں کیا اوپوزیشن نے اپنا موقف کسی کے کہنے پر تبدیل کیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کیا کہتے ہیں اس بارے میں سنیے گا دودھ کے دانت نہیں نکلے ابھی تک وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے شکل دیکھو اپنی اگر کوئی مائی کا لال ہے اور وہ اسی کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے میں اس کو بتاؤں گا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی پھر فون ہے ذمہ داروں کا اور آپ نوے کے ذاگیے سے لیڑ گئے جی نہیں ہم تو ساتھ ہیں ہم تو اس کو کامیار دیکھنا چاہتے ہیں اب بولو نا اگر حمد ہے تو آپ پہ بتاؤں گا اسی کانفرنس میں آب مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا دے ہمارے ساتھ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب موجود ہیں سینر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے فرو خبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں منسٹر آف سٹیٹ فور انفرمیشن پاکستان تحریک انصاف کے آپ کا بھی شکریہ اور رانہ تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمینے ہیں سینر رہنمائے پی ایم ایل این کے اور چیئرمن ہیں پبلک اکاؤنس کمیٹی کے رانہ صاحب آپ کا بھی شکریہ پہلے تو سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ جو شیخ رشید نے کہا آپ دیکھتے ہیں اوائی سی کا اجلاس کیسے ہوگا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داروں کا ایک فون آیا ہے تو آپ لیٹ گئے ہیں یہ کون ہے ذمہ دار ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب نے پریس کارپنس کی اس میں ان سے یہی سوال پوچھا گیا شیخ رشید صاحب کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ محسوس جس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں اس کا جواب کسی بھی صورت ایک ٹاک شو پر بیٹھ کے جو خواتین بچے گھر والے بھی بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں دینا مناسبی نہیں ہے جہاں تک سیاسی ساری گفتگو کے تعلق ہے تو سادیہ تمام حالات آپ کے سامنے پارلیمنٹری لوجز کی اوپر حملہ ہوا سندھ ہاؤس کی اوپر حملہ ہوا ابھی تک آپ ایک کوئی ایسا واقعہ دکھا دیں کہ جو آپوزیشن کی طرف سے پرووکیشن ہوئی ہو تمام پرووکیشن حکومت کی جانب سے کی جاری ہے دھمکیاں میز بیانات دیے جا رہے ہیں فواد صاحب کی آپ نے ابھی سٹیٹمنٹ چلائی انہوں نے کہا جو ووٹ ڈالنے جائے گا وہ دس لاکھ لوگوں کے درمیان سے گزر کے جائے گا اور پھر اسے واپس بھی آنا ہوگا معنی سب سمجھتے ہیں فیصلہ ہونا ہے پارلیمان کے اندر آپ کے پاس ایک سو بہتر لوگ ہیں یا نہیں ہیں اس چیز کی اوپر فیصلہ ہونا ہے دس لاکھ لوگ بہار آپ کہہ رہے ہیں دس لاکھ دس ہزار بھی شاید اکٹھے نہ ہو جو پچھلے ساڑھے تین سال میں جو معیشت کا حال راج اس تلخ جو ایک عام آدمی کی زندگی ہوئی ہے شاید دس ہزار بھی نہ ہو لیکن جو چیز پارلیمان کے اندر ہونے کی ہے آپ اس کو سڑکوں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم شکر گزار رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کل یہ معاملہ زیر بحث آئے گا اور یہ امکان اپنی جگہ پر موجود ہے کہ شاید سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ کوئی بھی فریق کوئی ریسٹریننگ آرڈر آ جائے کہ جل سے نہ ہو لیکن مجھے بتائیں اب انہوں نے پچیس سپیکر صاحب نے پچیس کو بلایا وہ ویدن فورٹین ڈیس تو نہیں ہے یہ سہارا لے رہے ہیں ٹو فیفٹی فور کا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی شلاس مقررہ وقت پر نہیں بھی ہو سکتا تو انوالیڈ کنسیڈر نہیں ہوگا کسی بھی سبب کی بنیاد پر سو اب کیا کریں گے آپ اس پر فورٹین ڈیس کے اندر نہیں ہوتا تو بنیادی طور پر تو آئین کا آرٹیکل 54 سب سیکشن 3 بڑا کلیر ہے اس کے اوپر کہ چودہ دن کے اندر آپ نے اجلاس طلب کرنا ہے میں صرف بڑی جلدی سے آپ کو ایک اگزامپل دے دوں شہید محترمہ بینزیز بھٹو کے خلاف بھی اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی جب وہ تحریک پیش ہوئی سپیکر بھی اس وقت ہمارے اپنے تھے میراج محمد خان صاحب سات دنوں کے اندر ہم نے یہ چودہ دن والا اپلائی بھی نہیں کیا سیون ڈیس کے اندر بلائی سیون ڈیس کے اندر اندر اس کے اوپر ووٹنگ کرائی آج سپیکر جو ہے وہ کانسٹیوشن کی خلاف برزی کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ان ساری چیزوں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے اگر آپ کے پاس ووٹ موجود ہے اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے یقین ہے اپنے میمران کے اوپر تو آپ اجلاس بلائیں کل بلائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بنیادی طور پر تو یہ خوف زدہ ہے بھاگ رہے ہیں آپ لوگ سب عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب سمیت ان کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ لائیں نا دم ہے تو لائیں تحریک ہے دم اعتماد اب وہ لے آئے ہیں تو آپ لوگ سیشن ہی نہیں بلارے ہیں کوئی بات نہیں سیشن بھی ہو جائے گا لیکن پہلے بنیادی طور کے اوپر تو مجھے ذرا بات کرنی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی ریزنز بھی بتاتا ہوں آپ کو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اوائی سی کا جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس سے قبل جو ہے یہ تقریباً کوئی یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے 21 جنوری کو موشن پاس ہوا تھا کہ 22 تائیس کو پارلیمنٹ سن لیں پارلیمنٹ میں اجلاس ہوگا اسی سلسلے کے اندر پوری قومی اسیمبلی میں میں آج خود دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے میں جو بھی جانے کا موقع نہیں ملا پوری اسیمبلی جو ہے وہ رینویٹ کی گئی ہے جو ہمارے اوائی سی کا اجلاس ہو رہا ہے آنے والے مہمانوں کے لحاظ سے یہ بھی جب جائیں گے یہ جا کر اپنی آئیز لابی دیکھ لیں یہ جا کر اپنی جو اپوزیشن کی لابیز ہیں ان کو دیکھ لیں مین اسیمبلی ہال کو دیکھ لیں اور جو ایون جو چیمبرز ہیں جہاں پر ان کی بائی لیٹرال میٹنگز ہونی آپس میں وزرہ خارجہ کی اب یہ کنونشن سینٹر میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا کنونشن سینٹر کس لی ہے کنونشن سینٹر کے اندر جو ہے وہ ارینجمنٹس کرنا وہ اپروپیٹ نہیں ہے لازٹ ٹائم بھی یہ ہوا اور یہ بیس سوٹیبل بیلڈنگ ہے اور سپیکر نے کوشش کی کہ کوئی اور آلٹرنیٹ بیلڈنگ مل جائے جہاں پر اجلاس ہو سکے وہاں ممکن نہیں تھا اب میرا بنیادی سوال ہی ہے سن لے نا 22 کو OIC ختم ہو رہی ہے آپ نے 25 کو اجلاس بلا رکھا ہے کیا 25 کو آپ ووٹنگ کرائیں گے پہلے سوٹیبل کریں نا ریزولیشن ہے مجھے بھائی کانون دان بھی ہیں میں تھوڑا ارز کر دوں مجھے بھی یہ کانون کے 54 کے حوالے دے رہے تھے معاملہ یہ ہے کہ جس دن اجلاس ہوگا اس دن اجلاس کے موقع کے اوپر آپ کی جو ایک رکنے قومی سمبلی ہے خیال زبان صاحب وہ وفات پا گئے اور آپ کے سپیکر صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی فاتح خانی ہوگی اس کے بعد جب بھی آپ کا اجلاس ہوگا اس میں آپ نے موشن پیش کرنا ہے پڑ کے جو ہے وہ اس پہ آئے گی اس کے تین دن کے اندر اندر نہیں ایٹلیس تین دن کے بعد اور سات دن کے اندر اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے وہ تمام پروسس فالو ہوگا میرا تو سوال ہے موشن ان کو ٹیبل کرنے دیں گے ٹیبل کرنے کوئی اتراز نہیں ہے کرنے دیں گے فاتح خانی کے بعد ایڈجن تو نہیں کر دیں گے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ روایات کے انجین روایات کا یہ ہمیں بتاتے ہیں اگر ایڈجن ہوتا ہے چھبیس کو دوبارہ اجلاس ہو جائے گا چھبیس کو دوبارہ اجلاس ہو جائے گا چھبیس کو آفتا ہے چھبیس کو آفتا ہے چلے دیکھیں یہ تو سپیکر نے فیصلہ کرنا ہے جو میرا بنیادی اچھا میرا سوال کو سننے اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کے نمبر پورے ہو گئے ہیں سن لیں نا آپ مہنرف عراقین کو بھی دکھا رہے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں خچر ہیں گھوڑے ہیں گھدے ہیں بے شرم ہیں اب کہتے ہیں واپس آ جاؤ تو آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہے نا اگر یہ ضمیر فروشی کریں گے سندھ ہاؤس کو نلام گھر میں لائیں گے یہ کہتے ہیں سندھ ہاؤس میں حملہ ہو گیا یہ جو سپیشل سیکیورٹی یونٹ بنا رکھا ہے اس کا اسلام آباد میں کیا کام ہے کیا یہ اسلام آباد کے اوپر حملہ نہیں ہے انسار الاسلام پارلیمنٹ لوجز میں نعرے مارتے ہوئے گز جاتی ہے جہاں پر پارلیمنٹ ایرین ان کی فیملیز منارٹیز رہتی ہیں باوردی ڈنڈا پردار فورس کا مہا کیا کام ہے وہ پارلیمنٹ لوجز پر حملہ نہیں ہے یہ حملے نظر نہیں آتے اس کے علاوہ جو کل OIC کے مطالق بیان دیا گیا یہ میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سے بڑھ کے بات کی گئی یہی بجا ہے کہ چند گھنٹوں میں نیا علامی آ گیا شیخ صاحب نے جو ذمہ داروں کی بات کی ہے وہ پتہ نہیں کون سے ذمہ دار ہیں دیکھیں تو پھر بات آپ کریں ننہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا سائز کیا ہے آپ اپنے سائز سے بڑھ کے جب آپ اپنے موہ سے بات کریں گے تو پھر اس کے ریپکیشنز بھی سامنے آئیں گے اور OIC OIC دیکھیں جہاں قومی مفاد ہے وہاں پر ذاتی مفاد کے اوپر صبر کر لینا چاہیے آپ کی حکومت کا ایونٹ نہیں ہو پاکستان کا ایونٹ ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن پہلے ہو جاتا نا جساں انہوں نے کہا سیون ڈیز کے اندر بلالی تھی تو آپ نا انتظار کرتے ہیں 23 مارچ کا یا OIC کا آپ کی نمبر پورے تھے آپ لے آتے ہیں رانہ صاحب یہ ڈیلے کرنے کا اور 25 مارچ کو جو سیشن کال کیا ہے ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے نا کہ فاتحہ خانی کریں گے اور پھر سپیکر صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس پاورز ہیں میں انڈیفینٹ پیریٹ کے لیے ارجن کر سکتا ہوں تو اس کے بعد پھر جو ارادہ ان کا کہ جی رمضان اور عید گزر جائے اور اس کے بعد ہی دیکھیں گے یہ پاسیبل ہے اور اگر یہ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ جائیں گے کیا عدالت سپیکر صاحب کے خلاف کیا کریں گے لیکن سادیہ پہلے تو پہر حال یہ آپ اس میں دونوں سے فیصلہ کرا لینا تھا آپ نے میں تو سنتا رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک ہے کسی کو کسی بھی کسی گاؤں کے ایک آدم آدم آدمی عام آدمی کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اکثریت نہیں رہی یہ ہار گئے ہیں اور یہ ہارے ہوئے لوگوں کے ایک طرح کے وہ کر رہے ہیں جو اس وقت اپنی میس یوز آتھارٹی کر رہے ہیں یا وائلیشن کر رہے ہیں کانسٹیوشن کی آرٹیکلز کی یہ پہلی اسمبلی ہے یہ تو فرق حبیب سب کہتے ہیں نا جی کہ مطلب یہ تو پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں بہت تجربہ کہا رہے ہیں بہت زبردست بات بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ پہلی اسمبلی ہے جس میں ڈے بان سے ہر طرح کی وائلیشن ہو رہی ہے ہر طرح کی رولز ریگولیشن کو اس پہ عمل نہیں کیا جاتا اور بارہا ہماری اپوزیشن کے اندر بات ہوئی ہے کہ سپیکر کے خلاف ووٹو نو کانفیڈنس موو کیا جائے کیونکہ یہ پارٹی پارٹی بان چکے ہیں اور یہ کسٹوڈیون ہو دا اس نہیں ہے لیکن ہم نے ایک رسپیکٹ کے طور پر اس کو تھوڑا وائلیشن کر دی پھر کیوں نہیں کیا سپیکر کے خلاف کیوں نہیں آپ نو کانفیڈنس موشن ہم ایسی دعایات نہیں ڈالنا چاہتے کہ بات بات پہ ہم سمجھاتے رہے اور ہمیں یقین دانی کراتے رہے کیونکہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا ٹائم اگر آپ دیں کیونکہ آپ نے دونوں کے بات سنی جب ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ووٹو نو کانفیڈنس موو کیا ہے جی جی بتائیں تو اس میں یہ بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی وہ تمام لیجسلیشن جو اس نے ڈیپٹی سپیکر نے پاس کروائی تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ پڑھتا بھی نہیں تھا پاس ہے پاس ہے پاس ہے یہ کیا تماشا ہے انہوں نے اسمبلی کو بنا دیا ہے اب یہ ووٹو نو کانفیڈنس آ گیا جو انہوں نے باتیں کی جس طرح انہوں نے بڑھ کے ماریں جو یہ سارے کرتے رہے یہ معاملات تو اب یہ راستے نکار رہے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اب مجھے بتائیں اگر وہ اوائی سی کی میٹنگ بائیس تیس کو ہے یہ چھوڑے اسمبلی کو جو انہوں نے ستیا ناس کیا مجھے پتا جو انہوں نے کی ہے وہ کتنے پیسے تھے کدھر گئے ہیں وہ اس کا صاحب ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلی کا بائیس تیس کو تھا تو اگر اسمبلی نہیں تو کوئی اور سینٹ بھی اویلیبل تھا پھر کنمنشن سینٹر اگر وہاں پہ کرانی تھی اوائیسی ضروری تھی وہاں پہ سیکیورٹی بھی ہے نیچے اتر کے گئی پہ اٹینڈ کر لیتے تھے لیکن چلے کنمنشن سینٹر میں ہمیں لے جاتے پھر اس سے پہلے جو اسمبلی جو ہینڈ اوبر ہوئی ہے پہلے بتایا گیا ہمیں کمیٹی میں آکے کہ بارہ کو یہ کریں گے پندرہ کو ہم نے ہینڈ اوبر کر دی ہے پندرہ کے بعد کسی دن بھی یہ بلا سکتے تھے لیکن انہوں جان بوجھ کے یہ سارا اکیس پہ لائے اور آج انہوں نے یہ اب میں بتا ہوں آپ کہتے ہیں سپیکر کے خلاف یہ عدالت میں آنسٹری بتا رہا ہوں یہ آگ سے کھیل رہے ہیں یہ گیم ہار چکے ہیں یہ ہارے ہوئے کلاڑی اس وقت گندہ محول کو کر رہے ہیں یہ جو گفتگو کر رہے ہیں شیرشید یا فواد یا یہ شیرشید کو میں نہیں جانتا میں اس کو پچاسی سے جانتا ہوں یہ چیز کیا ہے یہ تو پون پکڑنے والا آدمی ہیں یہ پون پکڑ لے گا ایک دفعہ پکڑا گیا تھا تو روتا تھا رات دین کلاشر کوب میں پیپل پیپلز پارٹی نے بین اندیر صاحبہ نے اس کو پکڑا تھا تو یہ تو اپنی زبان کا کھاتے ہیں باتوں کا یہ عمران خان کے ساتھ یہ کھڑا ہوگا عمران خان کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ مانگے تانگے کہ انہوں نے کھو گئے چلی کیا آپ کو نہیں لکھتا رہی سادیا میری بات سننے مجھے مجھے ایک بریک لینے دیجئے آپ نے کو کہا اس میں سارے میں سوال سپیکر صاحب کے حوالے سے وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جانبدار ہیں اور ان کے خلاف یہ بھی ہم سنتے آئے کہ ادم اعتماد کی موشن آئے گی لیکن نہیں آئی تو کیا سپیکر صاحب کے حوالے سے اگر یہ دام پہلے ہو جاتا اور اس کے بعد وزیراعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آتی تو کیا وہ بہتر ہوتا بات کریں گے ایک بریک کے بعد تحریک ادم اعتماد جو کہ ہر جگہ پاکستان کی سیاست میں ڈسکس ہو رہی ہے جلسے پریس کانفرنسز ٹاک شوز ہر جگہ اسی کی بات ہو رہی ہے منحرف اراکین کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے واپس آجاؤ ماف کر دیں گے رانہ سب ایک سوال پہلے آپ سے then I understand you have to go مجھے بتائیے کہ یہ منحرف اراکین جو ہیں حکومت جس طریقے سے ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ واپس جا سکتے ہیں کتنی کوئی پوسیبلیٹی ہے اس بات کی کہ یہ ٹائم بائی کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ان کو بھی واپس لے لیں اور اگر پوسیبل ہے تو اپوزشن کے بھی کچھ بندے توڑ لیں دیکھیں میں امزادیہ آپ بلکل آپ نے بڑا یہ اچھا سوال کیا ہے یہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں واضح طور پر یہ کلیریٹی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں چلتے انہوں نے اپنا پلیٹیکل کیریئر دیکھا اپنے حلقوں کی سیاست دیکھی جو بھی ان کے معاملات ہیں یہ جو مرضی کر لیں وہ واپس نہیں آئیں گے یہ جو ان کا کیا ہے ہماری سوزائی اس میں سے کی نہیں ہے یہ تو اس سے پہلے پہلے تھا ان کے پاس دو مینے تھے جب یہ ہم نے شروع کیا تھا یہ کام وہٹر کو نو کنفزم موو کرنا ہے تو ان کے پاس ٹائم تھا ایک بلکل ایک سیاسی عمل ہے اس پہ یہ رہنز لوگوں سے بات کر سکتے تھے لیکن اب وہ ٹائم گزر گیا ہے اب جتنے یہ کمیں کام کریں گے یہ اور زیادہ آہ زمین میں دنستے جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ظلیل ہوں گے اسٹری میں پورا نام آئے گا بہت سارے اس کے کنسکنسز ہیں کیا ہوگا ہندہ الیکشنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ جو لوگوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بہت زیادہ لوگ ہیں یہ تو دس بارہ چودہ کی بات کرتے ہیں جو ٹی پہ نوٹس دیئے ہیں یہ نہیں ہوگا یہ ایک بات میں بلگو کلیریٹی کلیریٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں تو یہ جو ان کی جو بڑکیں ہیں یہ جو سلسلے کر رہے ہیں یہ تو جلسے کر رہے ہیں جلسے جلوس ہوتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں لوگ نمبر گیم ہے لیکن اگر انہوں نے اس کو سیبورٹاج کرنے کوشش بلکل صحیح ہے آپ کے لوگ نہ ٹوٹ جائیں اگر یہ رمضان یا عید کے بعد یہ معاملہ لے کے جاتے ہیں اچھا پہلے انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن کے بھی لوگ جو ہیں یہ ان کے ہمارے پاس ہے آٹھ نو بدے ہیں یہ پرویز کھڑک صاحب ہیں ان کے بڑے سینئے رابطے میں ہیں بلکل کہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں وہ نہیں ہیں وہ 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 اگر یہ توڑیں تو ٹھیک ہے لیکن جو آپ بات کہا رہے ہیں رمضان شریف کے بعد نو بے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ میں بتاؤں یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے نا یہ جہاں کانسیٹیوشن لاز اور رولز اور ریگولیشن ہیں ہاؤس کے اپنے رولز ہیں رولز اور بزنس ہیں لیکن یہ موریلیٹی پہ ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک ویلیوز نورمز ہیں اس طرح تو سسٹم نہیں ہوتے اگر آپ ان سینسٹیو ہو جائیں ٹو ورڈز جو ریکوائرمنٹ ہے ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک اور پارلیمیٹری سسٹم کے لیے تو آپ اس طرح نہیں چال سکتے you are not a king you are not even ڈکٹیٹر آپ ایک الیکٹڈ بندی ہیں سمجھ آگی لیکن آپ لوگ دیکھیں آپ کی پارٹی مصطفی صاحب کی پارٹی آپ لوگ تو ڈی ون سے یہ کہہ رہے ہیں ایک چھوٹی دی پاس ہولے اب یہ تو اس کو سمجھ آگی پرائیم میسٹر کو کہ وان سیمیٹی ٹو سے پرائیم میسٹر ان لوگوں نے بنایا ہے انہوں نے اتار کے بار پھینک مارا ہے پتہ چل گیا ہے کہ میں بہت پاہر فل ہوں پاہر فل نہیں یہ انہوں نے بنایا تھا انہوں نے اتار دی ہے بات ختم ہوئی آپ گھر جائیں چھوڑیں کیوں وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں یہ تنہیں بے وطن ہے بڑے یہاں پہ ہوئے ہیں عدم اتماعات کے پروسس پنجاب میں بھی ہوئے ہیں وائن صاحب کا ہوئے تھا جب ہماری گورمنٹ تھی ادھر بے نظیر صاحبہ کے خلاف ہوا تھا سموتلی ہوتے رہے ہیں کوئی فیل ہو گیا کوئی فاس ہو گیا تو یہ ایک حصہ ہے اس کا جو ہمارا سسٹم ہے جس کو کانسیچوشن اجاز دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ اگر آپ یوں لانس دا مجورٹی آف دا ہاؤس تو آپ ایک سائٹ پہ ہو جائیں آپ آپوزیشن ٹھیک ہے لیکن مورالٹی کی بات ہم سیاست میں وزیراعظم صاحب جب آپوزیشن میں ہوتے تھے تو وہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو کہاں کب کب جلسے کر کے کہتے تھے کہ یہ ہو گیا ہے کسی اور مرد میں ہوتا تو استیفہ دے دیتے وہ اب نہیں ہے نا اس طریقے سے چیز ٹھیک ہے لیکن مصطفیٰ کوکر صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ سپیکر صاحب کے حوالے سے یا دیپٹی سپیکر کردار کے حوالے سے آپ لوگ ڈے ون سے بات کر رہے ہیں بی ایم ایل این بی آپ بھی تو ان کے خلاف کیوں نہیں آئی کوئی تحریک ادم اعتماد ہم نے پچھلے ہفتے خبریں سنی کہ آپ لے آئیں گے تحریک ادم اعتماد تو اویسلی یہ چیئر نہیں کر پائیں گے سیشن اور شاید سیکریٹری ناشنل اسمبلی چیئر کریں بنیادی طور پر سادیہ جو سپیکر کے عوضے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم جب کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے ہاؤس کا امین ہے اور اس میں اس کا تعلق یا جھکاؤ نہ آپوزیشن کی جانب ہونا چاہیے نہ حکومت کی جانب ہونا چاہیے بیش بھلیس کہ وہ اس کا تعلق حکومت سے ہو حکومت نے اس کو الیکٹ کرایا ہو لیکن اس کرسی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ پورے ہاؤس کے امین ہیں اور جس طرح پچھلے ساڑھے تین سال سے انہوں نے اسد کیسر صاحب نے جس طریقے سے اپنی جانبداری کا مظاہرہ کیا اور خصوصاً ان حالات میں جس طرح سے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو میں تو اس چیز پر حیران ہوں کہ کم از کم انہیں اپنی لیگسی کا خیال رکھنا چاہیے اس پارلیمان میں پہلے بھی سپیکر گزرے ہیں آپ کو آپ کی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ یوسف رضا گلانی صاحب جب سپیکر تھے تو اس وقت اپوزیشن کے کچھ لوگ جو تھے وہ جیل میں تھے اور ان کے پروڈکشن آرڈرز کا ایشو تھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر حکومت کی اس وقت ناراضگی بھی مول لی لیکن انہوں نے اپنا کردار بطور سپیکر ادا کیا تو توقع ہمیشہ یہی کی جاتی ہے اب جس طرح کردار ان کا راہ ہے اور سپیشلی جو انکونسٹیوشنل ابھی ان کا خات اگر آپ پڑھیں میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ کوئی ہال اویلیبل نہیں تھا اپوزیشن سوال یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ کہتے ہیں بقول آپ کے کہ جانبدار ہیں وہ آئین شکنی کرتے ہیں اپوزیشن کو موقع نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کو تو سب سے پہلے ان کو نکالنا چاہیے تھا جی بلکل ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنی چاہیے تھی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں تاکہ وہ ہوتے ہی نہ سیٹ پہ اور یہ والا کام بھی نہ ہوتا کہ چودہ دن نہیں بلکہ زیادہ ٹائم لے کر اجلاس بلا رہے ہیں لیکن اس میں پھر یہ بات زیر بحث آئی تھی اور اس میں پھر ایک اور نکتہ جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم سپیکر صاحب کے خلاف عدم اعتماد پیش کرتے ہیں اس کی کامیابی کا ہمیں پورا یقین تھا کہ اس کے کامیاب ہو جانے کے بعد وزیراعظم نے فوراں اسیملیاں توڑنا یا کسی اور طرف بڑھنے کی کوشش کرنی تھی کیونکہ انہیں پتا چل جانا تھا کہ ہاؤس میں ان کے پاس مجورٹی نہیں رہ گئی تو وزیراعظم کے خلاف جب آ جائے تو پھر وہ اسیملیاں ہم نہیں توڑ سکتے تو اسی لئے ہم نے پہلے وزیراعظم کے خلاف کی تاکہ ان کی جو آپشنز ہیں وہ ختم ہوتی جائیں یہ شترنج کا ایک کھیل ہے ہم نے ان کی وہ آپشنز ساری ختم کی ہیں اور اب موقع یہ آ گیا ہے کہ اب جو پچھلے ہفتے دس دنوں سے وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے ایک یونین کاؤنسل کا چیئر میں وہ آپ کو دیکھیں پہلے بنیادی دور کے اوپر ادھر ادھر کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں پڑتا بڑی موریلیٹیز کی باتیں ہو رہی تھیں آپ یہ کہنا ہے یہ بارہ لوگ ہیں بارہ لوگ جو ہیں وہ منحرف ہو گئے ان کے ضمیر جا کے چودہ کو تو آپ نے مکمل کرنے تھے یہ رانہ تنویر صاحب بیٹھے ہیں 97 کے اندر چودہویں تنمیم کون لے کر آیا تھا نواز شریف لے کر آئے تھے جس میں پارٹی لیڈر کو اتنا اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ کسی موقع کے اوپر اگر آپ پارٹی پالسی کے خلاف پارٹی لیڈر کے خلاف جا سکتے ہیں تو آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور اس میں ٹائم لیمٹ بھی ڈیفائنڈ تھی اس کے بعد مساکہ جمہوریت کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ خریدو فروخت کے اوپر جو ہے بین لگے گا اور اوپن اینٹریسیبل بیلٹ ہوگا اس سے بھی یہ بھاگے یہ کیوں بھاگتے رہے کیونکہ چھانگا مانگا گی منڈی عمران خان نے نہیں لگائی تھی وہ میاں نواز شریف نے لگائی تھی اس ملک کے اندر بریف کیس کا رواج ٹیلی فونوں کے اوپر بلیک میل کر کے فیصلے لکھوانوں کا رواج یہ تمام اخلاقیات کا سیاست میں ضمیر فروشی کا رواج یہ نواز شریف نے ڈالا ہوا ہے اور اس سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے آج اگر یہ کہتے ہیں آج عدم اعتماد لے آئے ہیں یہ اتنی ضمیر جاگ گئے یہ مجھے بتائیں انہیں کہتے ہیں ریزائن کریں آج جو ٹکٹوں کے دعوے کر رہے ہیں ان کو لڑا لیتے ہیں ان کے حلقوں سے اپنی ٹکٹیں دے کے ایک سوال کروں میرا یہ سوال ہے سادھیا میرا یہ سوال ہے میں آپ کو بڑی امپورٹن بات بتا آپ نے سب کی بڑی تفصیل سے بات سنی مجھے پندرہ سیکنڈ دے دیں دیکھیں یہ ان کو الیکشنز لڑا لیتے وہ جیت کے آ جاتے ہماری تعداد ختم ہو جاتی آٹومیٹکلی کام ہو جاتی لیکن انہوں نے نہیں کیا اب یہ کیا کروانے جا رہے ہیں یہ ان کو بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جب تریسٹھے لگے گی ڈیفیکشن کلاؤز لگے گی وہ ساری زندگی کے لیے ناہل ہوں گے ناہل ہنے کے بعد جو ایک مورل آثورٹی ہوتی ہے کنسیٹینسی کے اندر آپ کے پاس ہلکے میں جانے کے لیے کیا مو لے کے جائیں گے کیا آپ لوٹے ہو گئے تھے آپ نے ضمیر فروشی کی یہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں مصطفیٰ نے بھی فورا ہاتھ اٹھا لیا کیونکہ حکومتیں وقت سے ہی سوال ہوتے ہیں تو میں بھی حکومت وقت سے ہی سوال کروں گی جب یہ حکومت میں تھے ان سے کرتے تھے رانہ صاحب کی حکومت سے تو زیادہ انہی سے ہوتے تھے مجھے بتائیں کہ آپ ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں جو پنجاب والے ایم پی ایز جو آپ لوگوں کی سائیڈ پہ آ گئے ہیں وہ بھی لوٹے ہیں ان کو بھی آپ نے کہا ہے کہ جاؤ پہلے نون لیگ سے اسطیفہ دے دو اور پھر آکھے دیکھ لیتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کے بارے میں انہوں نے کیا کیا زبان استعمال کی وہ کیا ڈھکی چھپی ہے آج اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے ضمیر جاگے ہیں تو ان کے بارے میں کیا زبان استعمال کی ہے اور بنیادی طور کے اوپر ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس ہیں اگر ہم فارورڈ بلاگ بنانا چاہتے تو ہمارے پاس چار حکومتیں تھیں ان کے وسائل موجود تھے ہم نے سندھ حکومت کی طرح جو سندھ کی عوام کا پیسہ ہے وہ لوگوں کے ضمیروں وہ لوٹے نہیں ہیں ملیگ والے جو آپ کی طرف آتے ہیں یہ لوٹیں چودری سرور گورنر پنجاب کیسے بنے تھے کس نے وہ ڈالے تھے جیہاں پوری کی پوری پی ٹی آئی بائیس سالہ جدو جہد عبران خان صاحب کی ایک طرف اور پوری کی پوری پی ٹی آئی جس طرح چند سال پہلے بنی ہمیں پتہ تمام مختلف پارٹیوں سے انہوں نے لوگ لے لیا حلال تھا چند مہینے پہلے سینٹ کے جو الیکشنز ہوئے ان کے اندر ہماری جو اکثریت تھی اس کو اقلیت میں بدل دیا گیا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ارکان کے ضمیر جاگ گیا اور بلکل ٹھیک ہوئے ارکان نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے آج جب یہ ریسیونگ اینڈ پہ جب یہ اعتماد کھو بیٹھیں لوگوں کے اندر کام نہیں ہوئے یہ میسیولی انپاپلر ہے اور حقیقت اس وقت سادیا یہ ہے کہ ان کا جو پولٹیکل بیگیج ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ اور نہ عوام اور نہ ان کے اپنے لوگ وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ اس بیگیج کے آپ کونس سکوئنسز ہیں تو شاید وہ غصہ ہے آپ لوگ بار بار یہ اشارہ کرتا ہیں اصل غصہ ہی ان کو یہ ہے رانہ صاحب کومنٹ لے لیں ان کا پھر بریک آ جائے گی دیکھیں یہ جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اور ستائیس مارچ کو ان کو پتا چل جائے گا اور جب بھی انتخابات ہوں گے اس وقت بھی ان کو پتا چل جائے گا پیپلز پارٹی تو دیکھیں نا صرف سندھ میں ایک جماعت امر بل معروف تیم ہے رانہ صاحب آپ یہ سمجھیں میرا بھائی مصطفہ مجھو جائے یہ ساماباز election لڑتا ہے اس کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ election لڑنا رانہ صاحب رانہ صاحب کا کومنٹ دین بریک جی رانہ صاحب آواز نہیں آ رہی آپ آپ کے آواز نہیں آ رہی جی رانہ صاحب آپ کو آواز آ رہی میں کہہ رہی ہوں ستائیس کو ایک تو وہ کہتے ہیں پتا چل جائے گا لیکن میں نے کہا کہ اس میں جو تھی میں نا وہ دیکھیں آپ امر بل معروف پورا انہوں نے وہ نہیں انہل منکر نہیں لگایا نہیں تو وہ بھی لگ جاتا نہیں مجھے بتائیں سادیا یہ جو کار رہے ہیں یہ سسٹم سے اہین سے وہ سوسائٹی کی بیلیو سے پارلیمنٹری نام سے نہیں کھیر رہے یہ مذہب کے ساتھ بھی کھیر رہے ہیں پہلے انہوں نے ریاستہ مدینہ کا نعرہ لگایا اور جو ریاستہ مدینہ کے انہوں نے حشر کیا میں سمجھتا ہوں کہ آخرت میں یہ کیا جا کے جواب دیں گے اس کا بھی ان کو خوف نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے قبر میں جانا ہے آگے جا کے حساب بھی دینا ہے یہ نان لیس دین کے یہ جھوٹ شوٹ نہیں وہ جھوٹ چلو بولتے ہیں یہ یوٹر لیتے ہیں جو جو جھوٹے وعدے کیے ریاستہ مدینہ کا نام انہوں نے ایکسپلائیڈ کیا اور لوگوں کے یہ دیا اب ان کو یہ یاد آگیا ہے عمر بل معروف یار خدا کے لیے سب سے پہلے تو آپ پہ یہ چیزیں لاغو ہونے چاہیے کہ آپ سر سے پہنچ تک نہیں کرتے ہیں تمام ویلیوز کی تمام ٹیچنگ کی اسلام کی اور آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ میں اس پہ کیا کمنٹ کروں میں کسی پہ فتوہ تو نہیں دے سکتا لیکن ان کا حشر ہونے والا ہے جو یہ چیزیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ وہی ہے وہ لاؤف نیچر ہم اس لیے ہم بھی آج کل تو یہی سیاست مجھتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کا حشر ہونے والا ہے آپ کہتے ہیں 27 قرآن دکھا دیں کہ کس کا حشر ہوتا ہے بہرحال حشر ہونے والا ہے ہم ہم حشر ہونے والا ہے thank you so much رانا صاحب for joining us ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے مصطفیٰ خوکر صاحب فروح خبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں discussion کو یہی سے آگے بڑھائیں گے right after this short break stay tuned welcome back پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ابھی فروح خبیب صاحب نے تھوڑی دے پہلے بات کی تھی مصطفیٰ خوکر صاحب کہ جی تاہیات نہ ہیلی ہوگی فواد چوہدری نے بسپیک ٹویٹ کیا وہ بھی ذرا سکرین پہ دکھا دیں تحریک انصاف کے منحر فراقین کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور سات دن کے اندر پوزیشن واضح کرنے کا کہا گیا ہے ایک ہفتے بعد ان کی نشستوں کو خالی قرار دینے کی کاروائی ہوگی اور تمام اراکین تاہیات نا اہل ہوں گے مخصوص نشستوں پر نئے ممبران نامزد کیے جا رہے ہیں یہ سکسٹی تری اے تو ڈیفیکشن کے بعد ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے دیکھیں اس وقت جتنی ان کی یہ سٹیٹمنٹس وغیرہ دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہ ان ممبران کو جنہوں نے بغاوت کی ہے جو ان کے ساتھ نہیں اپنا سیاسی مستقبل دیکھتے ان کو ڈرائیں یہ آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن قانونی جو پسیشن ہے جتنا مرضی یہ ٹائم ہے بائی کر لیں جتنا مرضی یہ ٹائم ہے وہ نہیں رہی میں آپ کو بتاؤ میں تو ان لوگوں سے ملا بھی ہوں اور جن لوگوں نے آ کر ٹی وی کے اوپر اپنے انٹرویوز دی ہیں ان کو آپ سائٹ پر رکھیں ایک صاحب تھے جیہاں برکل پی ہیں میرے دوست ہیں نورالک صاحب میرے بھائیوں کی طرح میرا ان سے تلوق ہے آپ کیا چاہ رہے آپ کیا چاہ رہے ان لوگوں کے ساتھ آپ سے میرا تلوق ہے آپ نے گزرٹے میں دیکھا ہے لگتا ہے میں آپ کو چھوڑوں گا میرے بات سنے جاسوس تو امکے میں وہ کام کر رہے ہیں میں نہیں اوپن لی اوپن لی انہوں نے خود نورالک صاحب نے اپنی وہ سیلفی ٹویٹ کی ہے کافی پینے لن کے ساتھ لیکن مصطفہ بھائی نے یہ سیلفی کو تین سال بعد بنا رہی حالاکہ تعلق ان کا بڑا قرآنہ ہے اچھا گزارش یہ ہے اب ایک ایسے ایم این کے ان کے کالیگ ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا میری ان سے بات ہوئی وہ انہوں نے آ کے بھی انٹرویو نہیں دیا انہوں نے کہا مصطفہ بھائی میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وہاں پہ ووٹ دوں گا اچھا حکومت کیونکہ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں اور قانونی پوزیشن آشا گلالی صاحبہ کا ایک دے دے کوئی اختیار نہیں ہے سپیکر صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے مزیراعظم صاحب کے پاس یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس قانونی پوزیشن بلکل واضح ہے ویسے 63 اے تو یہی کہتا ہے آپ نے شو کاؤز نوٹس جاری کرنا ہے وہ ان کو جاری ہو جائے گا سپیکر الیکشن کمیشن کو بھرائے گا دیکھیں دو چیزیں بڑا آسان کام ہے نا قانون کیوں بنایا جاتا ہے جرم کی کرائم کو روکنے کے لیے اور کوئی بندہ بندوکیں لوڈ کر کے آپ کے اوپر تانکے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بس آپ کو فائر کرنے ہوں یا گولی چلا دے گولی چلانے کے لیے تیار کھڑا ہے لیکن میں انتظار کروں گا اس وقت جب وہ آپ کو مار دے گا تب میں 302 کی ایف آئی آر درج کروں گا سن تو لیں اس کی تشریف بھی ہو جائے گی بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے بنیادی طور کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ اگر مصطفی صاحب ہوتے اور یہ کسی جماعت سے لے کر آتے ہیں ان کا اختلاف ہو جاتا تو مجھے تو یہ امید ہے کہ مصطفی کہتے ہیں میں ریزائن کرتا ہوں میں اپنے اوپر جا کے کوئی داغ نہیں لینا چاہتا کہ جن کے ووٹ سے میں آیا ہوں انہی کے خلاف جا کر جو ہے وہ میں نو کانفیڈنس کر دوں جو آزاد ارقین ہے ان کا کیس اور ہے آزاد جیت کے آئے شامل ہوگے اب جو لوگ پی ٹی آئی کے ووٹس پہ منتخب ہو کر آئے ہیں اچھا ان کو آپ جو مرضی کہیں میں ساتھ جو پی ٹی آئی کے ووٹس پہ منتخب ہو کر آئے ہیں ان کے بچوں کو جیسے حراس کرنے کی بات انہوں نے کی ہے شادیاں نہیں کرے گا کوئی سکولوں میں دیکھنا ان کے ساتھ کیا سکول ہوتا ہے سادیا ہم بڑی ستحی بات کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں یہی بات اگر ویسٹ میں ہو رہی ہوتی تو لوگ الزام لگتا ہے خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتے پورا معاشرہ ان کا بائیکارڈ کر دیتا ہے اب مجھے یہ بتائیں چلے باقی کہتے ہیں ہمارے ہلکے ہیں اب مجھے بتائیں یہ جو ریزرف سیٹس پہ آئی ہیں یا رومیش کمار آئے ان کا کون سا ہلکہ تھا یہ تو ڈائریکٹلی نومینیٹڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا معاملہ تھا دیکھیں معاملہ ہے پیسہ تو چلا ہے نوٹوں بھی چمک بھی ہے آپ کے بات ثبوت ہیں میں سے آپ کو یہ ثبوت ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں جو ماضی میں ویڈیوز آئی تھیں جو گڑیاں جو ہم ایسی روڈ پہ کسی کے گھر میں بیٹھ کے گڑیاں گن رہے تھے اور پیسے بھار رہے تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہیں اور مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیوں مصاقہ جمہوریت کے اوپر عمل درامت نہیں کیا تھا اوپر انٹریسیبل بیلٹ کیوں نہیں کیا تھا وہ ان کو سوٹ کرتا ہے اچھا جو میں میری بات سکتے ہیں میری جو جنر آکین سے بات ہی وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں انہوں کا میں کیا کروں اس وقت بھی حلف اٹھائے تھے لوگوں نے کیا بات کرتے ہیں نجیب حرون جو یہ کام کر سکتے ہیں نجیب حرون کی نجیب حرون ان کو ویسے کیا ضرور ہے دو اگزائیشن اپنا دیکھ رہے ہیں سادھیہ بڑی بزے بزے کے لطیفے بھی ہیں ایک رکن کہتے ہیں کہریکین صاحب میں کرپشن بہت بڑھ گئی ہے لہذا میرا ضمیر جاگیا سن تو لینا لہذا میرا ضمیر جاگیا سن تو لینا لہذا میرا ضمیر جاگیا میں نون اور پیپلز پارٹی میں جا رہا ہوں جنہوں نے کرپشن کے ورلڈ ریکارڈ دیکھیں ایسا دلیل نہیں جاگتا لیکن مجھے وزیراعظم صاحب جب ایک سو اٹھتر ووٹ لے لیے تھے انہوں نے اعتماد کے ایوان سے اس سے پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خود فیصلہ کیا ایوان میں جانے کا اور میں اپنے عراقین کو بھی کہتا ہوں کہ بغیر کسی خوف کے اگر میرے پر اعتماد نہیں ہے تو ہاتھ اٹھاؤ میں اٹھوں گا اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جاؤں گا آپ چودہ عراقین کو شو کاؤز نوٹس دے رہے ہیں دیٹ مینز یہ آپ ایڈمیشن ہے آپ کا کہ آپ مورل آثورٹی کھو چکے ہیں مجھورٹی ختم ہو جاتی ہے مجھورٹی ختم ہو گئی ہے فرق ہے فرق ہے دیکھیں پرائیم میسٹر نے اس وقت خود ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لیا یہاں پر ایک پوری کانسپیرسی کی گئی یہاں پر ایک پوری سادش کے ذریعے نماد کا نہیں نو کانفیڈنس یہ لے کر آ رہے ہیں یہ ان کی رسپونسیبلیٹی ہے ایک سو اٹھتر نمبر اس وقت ہے آج گئے ایک سو بھٹر بھی نہیں ہے یہ ایک سو اٹھتر بھی پورے ہو جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی پورے ہو جائیں گے اور یہ انہوں نے دیکھیں کسی کو کہتے ہیں وزارتہالہ دے دیں گے کسی کو کہتے ہیں گورنر دے دیں گے ریونیاں کی طرح بانٹ رہے ہیں نا نہ نظریہ ملتا ہے نہ پارٹییں ملتی ہیں کسی نے سڑکوں پہ کسی اٹھنا تھا کسی نے پیٹ پھاڑنے تھے کسی نے لڑ گانا کی غلیوں میں جانا تھا آپ لوگوں نے پیسہ چلایا ہے نا بلکہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں جن کو انہوں نے چھوڑ ڈاکو قاتل کہا ان کو ساتھ بٹھا لیا آپ رضیارتہالہ دے رہے ہیں اچھا گزارش یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس پورے پروگرام میں ہم نے اتحادیوں کی اوپر بات نہیں کیا اتحادیوں کی سٹیٹمنٹس آپ سن لیں اب بڑے محترم ہیں چاہی پرویز علیہ صاحب بڑی سیاسی ان کا قد کاٹ ہے جماعت کے سربراہ ہیں کیا وہ ان کے اترز حکومت سے مطمئن ہیں جو گفتگو انہوں نے کی آپ مجھے بتائیے آپ کے وہ اتحادی ہیں آپ سے مطمئن نہیں ایم کیم آپ اٹھا کے دیکھ لیجائے تو آپ کوئی یقین ہے باپ باپ نے خیبر پخت انخواہ حکومت چھوڑ دی ہے سب او آئی سی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں چوبیس تاریخ کو آپ دیکھئے گا کہ تمام کے تمام اتحادی جو ہے وہ کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں بات وہی آگئی پچیس کو جب سیشن ہوگا اس دن یہ ریزولوشن ٹیبل کریں گے ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے ہم بھی در ہیں نہیں یہ تو بھاگ رہے ہیں یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں اگر ان کے پاس نمبر ہوتے ہیں تو انہوں نے کہنا تھا کہ آپ پچیس کو لے کے آئیں ہم اکیس کو کرائیں گے ہم پندرہ کو کرائیں گے انتظار کسی ایز با ان کے پاس نمبر نہیں ہے اسی لئے یہ اس سے بھاگ رہے ہیں فرار اختیار کر رہے ہیں دیکھیں یہ ان کو جلدی کس بات کی ان کو ڈیسپریشن کس بات کی آپ کہتے دے لے کر آؤ آپ دیکھیں آپ ان کو کہتے دے تحریکی عدد میں تمہا جمع کرائیں آپ دیکھیں سادیہ ہم ان کے پیشنس کا انتحان لے رہے ہیں یونین کاؤنسل کا چیئرمن بھی اس طرح نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میرے کاؤنسلر میرے مخالف ہو گئے تو میں نہیں رہوں گا لیکن یہاں پر دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے آپ اپنا وہ بھی شوق پورا کر لیجئے گا آپ اپنا شوق پورا کر لیجئے گا کپتان کو تو سپورٹس میں ایک سپیلٹ کو مزارا کرنا چاہیے کپتان آپ کو تھکانا چاہتا ہے کپتان پچھ میں لیٹ گئے انہوں نے اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ ٹیسٹ میچ نہیں دیکھا یہ ٹی ٹونٹی کے چکر میں ہیں پہلے بھی اس طرح کے ٹی ٹونٹیوں میں یہ ناکام ہوتے رہے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں تحمل سے پیشن سے دیکھیں ابھی انہوں نے اپنے پتی شوق کر دیا ابھی بڑے کارڈز ہیں یہ ٹیسٹ میچ ہی ہے یہ ٹی ٹونٹی پانچ سال کے لیے لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے اور یہ ابھی بڑے پتے ہیں آہستہ آہستہ دیکھیں گے ان کی ڈیسپریشن میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا آپ کو بتا ہے آپ کو بتا ہے کل پیپلز پارٹی نے ایک اور بات بتایا ہے پیپلز پارٹی نے کل کہا ہے کہ آپ کے خیبر پختونخواہ میں فورٹی فائی ممبرز ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہیں چلیں اچھی بات ہے نا لے آئے ان کو بھی پنجاب میں بھی وہاں بھی انہوں نے وہاں بھی انہوں نے نوٹوں کا بیگ لیئے نہیں نہیں وہاں پر اتحادی کے انہوں نے کی تیار ہے خوکر صاحب ترزے حکومت دیکھیں بارہ کروڑ کا صوبہ آپ ترزے حکومت کے اوپر ایک منٹ ترزے حکومت کے اوپر آپ اتراز کرنے ریکوڈک کس کی ناہلی تھی ان کی ناہلی تھی کار کے ان کی ناہلی تھی آئی پی پیز ان کی ناہلیاں تھی سب ہم نے ری نیگوسیٹ کیے ملک کو فائدہ پہنچا دیا ہیلتھ کارڈ ایک منٹ سو لے نا ہیلتھ کارڈ لوگوں کے لیے مفت ہم لے کر آگے دس ڈیمز جو ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں ہم نے ملک کی ایکسپورٹس میں اضافہ کیا ہم نے ملک کی معیشیت کو دو سال سے ساڑھے پانچ ویسٹ کے اوپر لے آئے سندھ میں کیا ہے سن لے نا یہ ہستے نہیں ساڑھے تیرہ سال کی حکومت ہے ساڑھے تیرہ سال کی حکومت ہے سندھ میں کیا ہے بڑا میرے لیے اتران ہے لیکن آج کوئی ملک نہیں آرہا کراچی میں کیا ہے کراچی میں زرخیران دوز ٹینکر مافیا ساڑھے تیرہ سال میں کراچی پانی میں ڈوب جاتا ہے سندھ میں پورے حال ہے وہاں پر کیا ہے آپ گورننس کو کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں آپ گورننس کی یا طرز حکومت کی بات کرتے ہیں یہاں کیا ایشو ہے ایشو ایک ہی ہے کہ عمران خان نے مقمکہ نہیں کیا ان سے ہاتھ نہیں ملایا مافیا کے ساتھ نہیں ملے یہ سب اکٹھے ہو گئے دیکھیں اب تو ظاہر ہے چلیں جو بھی ہوا آپ اس کو کانسپریسی کا نام دے لیں جیسے بھی کر دیں ابھی ایس آف ناؤ آپ کے بس نمبر پورا نہیں ہے دیکھیں عمام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے عوام ہمارے ساتھ گئی ہے پارلیمان میں عوام نے بھیجا ہے نا پارلیمان تو یہ عوام کی امانت ہے سادیا وہ ہٹ گئے نا نہیں سادیا یہ عوام کی امانت ہے مجھے اگر سن لیں مجھے اگر سوہ لاکھ سن لیں مجھے اگر سوہ لاکھ لوگوں نے بھوڑ دیا ہے تو وہ عمران خان کی امانت ہے ٹھیک ہے اس میں عوام خیانت نہیں کرنے دے گی وہ آپ کو انڈسٹانڈ کہ آپ کو آئین حق دیتا ہے نا vote of no confidence کا آئین میں لکھا ہے کہ اگر ممبران کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وزیراعظم پر اعتماد نہیں ہے آئین میں تریسا دے بھی انہوں نہیں ڈالا تھا اچھا تریسا دیا اس لکھ سٹینڈ سٹینڈ پر ہماری معیشت کوئی بزنسز نہیں چلوے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں تک confidence کا فیسلا ہو جائے پھر دیکھیں گے یہ تو چاہتے ہیں آپ صبح اجلاس بلائیں آپ صادیہ بزنس کمیونٹی کا سنٹیمنٹ دیکھ لیں کہ وہ continuity of government چاہتی ہے بزنس کمیونٹی چاہتی ہے اس مول کا کسان چاہتا ہے نہیں چاہتا تو یہ مافیا نہیں چاہتا مقصود چپڑاسی والا پاپڑ والے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگ جو ہے نا ہر کوئی میں بیٹھاوا ہے کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے vote of no confidence جی وزیراعظم جا رہا ہے نہیں جا رہا فیصلہ ہو گیا اجلاس بلائیں ووٹنگ کروائیں ختم کریں فیصلہ ہو گیا مزیراعظم کہیں نہیں جا رہے اگلے پاہنچ ساں بھی رہے ہیں لیکن ہم نے اجلاس نہیں بلالا اگلے پاہنچ ساں بھی رہی ہیں بیٹھ اس لاز میں فیصلہ ہوگا اور یہ ایسے ہی جو ہے نا اوپر نیچے ہوتے نہیں گے وہ تو اجلاس میں فیصلہ ہوگا رہے ہیں نمبر پتا چل جائے ہیں آپ دیکھیں نمبر سامنے آ جائیں گے لیکن بلالا نہیں ہے آپ اجلاس ہونے دیں بلائیں تو بلا رہے ہیں کب بلا رہے ہیں آپ تو آپ جو ہے مومینہ ساماجت بھی آ گئے ہیں بلا رہے ہیں جلسہ ان کا تو ہے ستایس کو جلسہ وہ تو یہ نہیں کہہیں دس لاکھ لوگ لائیں گے لائیں گے آپ لوگوں نے جلسے کوئی منسوخ منسوخ کر رہے ہیں دیکھیں اوپوزیشن نے دیکھتے ہیں نا کیونکہ ابھی چال شراط نے تو ان سے بھی کہا ہے آپ سے بھی کہا ہے اوپوزیشن نے اعلان تو کر رکھا ہے اس وقت ہم نہیں چاہتے کہ صورتحال کشیدہ ہو بے شک بھلے ایک دوسرے سے ہم ایک کلومیٹر دوری کے فاصلے پر جلسے کر رہے ہوں لیکن جہاں پہ ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوگا کہیں کسی کھوکے کی اوپر چائے پیتے ہوئے کہیں گاڑیوں میں آپ نے سامنے گزرتے ہوئے کوئی تصادم ہو جائے پر وہ تصادم فوراں پھیل جائے گا تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ صورتحال کشیدہ ہو آپ نے بلا لیا اچھا اس صورتحال میں جو ان کا کردار رہا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کی اوپر حملہ کیا انہوں نے سندھ ہاؤس کی اوپر حملہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ کشیدگی ہو خدا نہ خاصتہ لوگوں کی جانے ضائع ہو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو ہمیں امید ہے کہ کل سپریم کورٹ میں یہ تمام جب چیزیں ڈسکس ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ دونوں فریقین سپریم کورٹ کے رمارک سے بڑے اہام ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی پولٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں ہیں آئین اور قانون کی مطابق تحریک کی ادام اعتماد کی کاروازی آج بڑے سب کو ڈیموکریٹک رائٹ ایکسپریس کرنے کا اظہار دیتا ہے یہ بلاول جو کراچی سے آئے تھے دس دن کا مارکل ایک مندہ بھی گرفتار نہیں ہوا ایک مندہ بھی گرفتار نہیں ہوا یہ جو چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں لڑائی ہو جائے آپ ایس ایس ایو لے کر آگئے ہیں تو ایس ایس ایو میں اس وقت کیوں نہیں مطابق ہے مجھے آپ بتائیں ایس ایس ایو آپ اس کو ایک پہنٹی 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 کچھ بھی نہیں کیا کل راجہ ریاض کہہ رہے تھے میں پارلیمنٹ لاؤکر میں بیٹھا ہوں تو مجھے بتائیں کہ اب خطرہ نہیں ہے یہ سوچی سمجھی سازج کے تحت اپنی ٹوکریاں لینے گئے تھے سندھ آس میں کو لے کے واپس جل گئے لیکن یہ کل دیکھتے ہیں سپریم کوٹ ہو سکتا ہے اس سیننگ آرڈر دے 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 دو سائٹس کو بیگ ٹوکریاں لیں مجھے یہ بتائیں کہ صوبائی وزراء کیا کر رہے تھے سندھ آس میں اس دن شرجیل میمن سعید گانی بیگز لے کر آئے ہوئے تھے آپ کے لوگوں کو گھیر رہے تھے تو بیگز لے کر آئے ہوئے تھے ہم ہر ان کے میمبر سے رابطہ کر رہے ہیں ہر میمبر سے رابطہ کر رہے ہیں لائنے لگی ہی سادیا اس وقت جو لوگ ان کی ابھی اور لوگ آپ کو دکھائیں گے کال آپ کو مزید ویڈیوز دکھائیں گے چلے انفرشنیٹلی ایف رن آٹ اف ٹائم میں ہافت وائند اپ بہت شکریہ سینیٹر مستفا نواز کھوکر صاحب اور فروح حبیب سب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجے خدا حافظ